بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز کی طرف موو کر جائیں گے ایکسرسائز پر موو کرنے سے پہلے پہلے تک جتنی بھی ہمارا جو رمیننگ پورشن یا جو کچھ بھی رہ گیا اس کو آج ہم لوگ اپنی ڈسکشن کا حصہ اپنائیں گے لاسٹ ٹیم میں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگوں نے جو ڈسکشن کی تھی اس میں ہم لوگوں نے لاغریتم کیسے لیا جاتا ہے کسی نمبر کا وہ مکمل طور پر ہم نے دیکھا اور آج ہم لوگ ڈسکشن کے اندر جو پچھلی ڈسکشن ہو چکی ہے اس کا ذرا بھی ہم لوگ ڈسکشن نہیں کریں گے جسٹ کچھ ایکسیمپلز ڈسکس ہوں گی جب ہم ایکسرسائز میں جائیں گے سو اگر آپ لوگ کو کوئی چیز ابھی تک سمجھ نہیں ہے یہ پچھلے لیکچرز میں تو وہ ہم لوگ انشاءاللہ جب ایکسرسائز میں جائیں گے تو میں وہاں پر ڈیٹیلز میں پھر سے ایک بار دیکھ لوں گا یہاں پر اگر آپ آئے ہیں تو یہ میرے پاس وہی ایکسرسائز ایکسرسائز سے پہلے والا سارا بیٹیریل جو ہم نے آج کرنا ہے وہ اوپن ہے یہ ہماری ایکسرسائز 3.2 ہوگی اس اپٹر کی سیکنڈ ایکسرسائز ہے اس ایکسرسائز سے پہلے یہاں تک آج ہم لوگ ڈسکشن کر لیں گے اس ڈسکشن میں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ 5 for finding the common logarithm of any numbers یاد رہے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ یہ کیسے لے آتا ہے یہاں تک ہم لوگوں نے بات مکمل کر لی تھی یہ کچھ اگزمپلز ہیں ان کو آپ لوگوں نے خود سے try کر لیا ہوگا یہ وہی اگزمپلز ہیں جو ہم لوگوں نے try بھی کی تھی اس سے ملتی جلتیا سے وہی اگزمپلز ہیں آج ہم لوگ جو ڈسکشن کرنے والے ہیں وہ یہاں سے start ہوگی اور یہاں تک یہاں پر end ہو جائے گی سو کیوں نہ اس ڈسکشن کو بغیر time کو waste کیے ہم لوگ اس ڈسکشن کو start کریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم لوگ جو find کرنے والے ہیں چیز that is the anti logarithm using the anti log tables سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ there are two types of tables میں نے last episode میں بات کی تھی ایک logarithmic tables ہوتے ہیں ایک anti logarithmic tables ہوتے ہیں logarithm actually اور anti logarithm جیسا کہ نام بھی indicate کر رہا ہے یہ کیسے کی different چیز ہے جیسے for example ہم لوگ یہ کہتے تھے اگر میں آپ لوگوں کو اپنی blackboard بھی کی طرف لے کے جا سکوں تو ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ کسی number کا for example جو بھی base لے رہے ہیں اس چیز کا ہم log لے رہے ہیں index مرپاس x so ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہم ہمارا جو اس وقت log ہم کس چیز کا log لے رہے ہیں اس پورے function میں ہم لے رہے ہیں log y کا ٹھیک ہے ہم کس کا log لے رہے ہیں y کا اور y کا جو log ہے یعنی کہ وہ answer کیا ہے that is x for example اگر میں ایسے لکھ دوں log of 50 for example suppose کریں کس کا log آ رہا ہے 2.3210 اس طرح کر کے کچھ آ رہا ہے ٹھیک ہے it means that کہ 50 کا log کیا ہے 30 2.3210 سمجھ لیا کس بات کی اسے ہم کہتے ہیں log اگر ہم اس سارے کا الٹ کریں I mean کہ اگر میں یہ کروں آپ کو میں question میں فہلے تو میں نے آپ کو کیا سکھایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی number ہو جیسے 50 تو اس کا log لے کر لینا کیسے آتا ہے کس طرح سے log لیا جاتا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے characteristic اور یہ جو point سے آ گیا یہ mantis ہے آج میں لوگوں کو یہ سکھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی یہ والی چیز آ جائے تو اس سے واپس کیسے آ جاتا ہے اس process کو کیا کہتے ہیں anti log اس کا مطلب یہ ہوا کہ 50 کیا ہے anti log ہے کس چیز کا two point three two one zero سمجھ لگ گئی ہے 50 ہمارا کیا ہے anti log ہے اس چیز کا اور یہ چیز کی آتی that is the log of 50 یعنی کہ اگر آپ یہاں سے اس سیٹ کو جائیں گے circle میں ہم کہیں گے آپ نے 50 کا log لیا اور آپ کا answer یہ آیا لیکن اگر آپ اس چیز سے ادھر کو جائیں گے تو ہم کہیں گے 50 کیا ہے آپ کا anti log ہے دوسرے لفظوں میں اگر ہم اس طریقے سے بات کریں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ y is the anti log of x صحیح ہے x کا anti log ہے so ہم یہ کہہ سکتے ہیں x is equal to y anti log اس کو ہم لوگ اپنی بک میں definition کے مطابق بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اگر آپ لوگ فوکس کریں تو دیکھ سکتے ہیں کہ y is the anti log of x anti logarithm ہے x کا اور اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں y is equal to anti log x y is equal to log ادھر چلا گیا تو anti log بن گیا is the of x اب یہاں پر یہ ساری جو theoretically value لکھی ہوئی ہے we ignore the characteristics and consider only mantis are in the following 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 سارا procedure ہے اس سارے procedure کو میں آپ لوگ کو اپنے الفاظ میں explain کرنے لگا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ لوگ explanation کی طرف لے کے جاؤں تو میں آپ لوگ کو تھوڑا سا log tables کی طرف لے کے جاتا ہوں یہ وہی log tables ہیں log tables start ہوئے تھے تو میں نے آپ لوگ کو ایک بات clear کی تھی کہ جو log tables ہوتے ہیں ان کی جو سب سے left والی side ہوتی ہے وہاں سے ہم لوگ 10 سے start کرتے ہیں اور کہاں تک جاتے ہیں 99 تک آج ہم لوگ جب یہ 99 تک جانے کے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر یہ دوبارہ سے شروع ہوتے ہیں but 0.00 0.01 0.02 and so on اب یہ کہاں تک جائیں گے again 0.99 تک 0.99 اس سے آگے کچھ نہیں ہے دیکھنے میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ دونوں tables کیا ہیں ایک ہی جیسے feel ہو رہے ہیں فرق کیا ہے اس کے اپر anti-log لکھ ہے اور یہاں پر بھی اسی طرح سے sections بنے ہوئے ہیں یہ first section that is our other sections اور یہاں پر ایک اور section ہے میں آج آپ لوگ بتانے لگا ہوں again کہ ہم لوگ اس کا anti-log کیسے لے سکتے ہیں ہم فٹا فٹ سے ایک example discuss کرتے ہیں اور اس کا anti-log دیکھنا سیکھتے ہیں how to find anti-log anti-log find کرنے کے لئے suppose کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں steps میں بات کروں گا step one آپ نے سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے consider only منلی آپ نے mantissa کو consider کرنا ہے اس کا کیا مطلب ہوا میں آپ لوگ کو یہ بات بھی ساتھ ہی ساتھ clear کرتا جاتا ہوں جیسے for example آپ کے پاس ایک number آئے گا 2.0321 so اس کے اندر اگر آپ کوئی چیز consider کرنی ہے that is this one 0321 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہلے والا dot سے decimal سے پہلے والی چیز ہے یہ آپ characteristic ہے so characteristic کو آپ ignore کرنا ہے اور consider کرنا کیا ہے یہ والی چیز اس کو ہم بعد میں دیکھیں last step میں ٹھیک ہے in the next step پہلے step میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو mantissa کو only focus کریں گے پھر آپ لوگ نے again آپ کے پاس جو join کر دیں گے join one and two یہ one and two کا کیا مطلب ہے آپ کے پاس total numbers ہوتے ہیں for example mantissa میں that is the one that is another number two and here we have another number three and here we have another number four different colors پہلے دو کو ہم لوگ کیا کریں گے آپ میں join کر دیں گے پہلے دو کو ہم لوگ آپ میں کیا کریں گے join کر دیں گے یہ دونوں ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے so ان دونوں کو جوائن کر دیکھیں گے جیسے لاغ لیتے تھے تو ہم جوائن کرتے تھے نا پہلے دو والوں کو اور یہ ہمیشہ لیفٹ سائٹ سے کانٹنگ سٹارٹ ہوتی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے 1 2 3 4 جب بھی میں کہوں گا کہ number 1 it means that کہ اگر آپ اس چیز میں بات کریں number 1 کہ that is 0 number 2 کہ 3 سو نہ کہ یہاں سٹارٹ کریں اس سٹارٹ کریں so number 1 کیا 0 number 2 پہ یہاں پہ 3 number 3 پہ 2 number 4 پہ 1 سو آپ نے 1 and 2 کو join کرنا ہے and see in extremely left column سب سے پہلے اپنا کام یہ کرنا ہے کہ extremely left column میں جانا ہے جو بھی آپ کا logarithmic tables ہیں for example suppose کریں کہ آپ کے پاس یہ logarithmic tables ہیں تو کچھ tables یہاں پر ایک section ہے this is the another section total آپ کے پاس ایک section یہ تر side پہ کر کے دیکھا دوسرا section آپ کے پاس کچھ یوں ہے یہ دوسرا section ہے اور یہ آپ کے پاس جو سب سے important section ہے step میں دیکھنا ہے اور ادھر سے آپ نے track کرتے ہوئے جانا ہے جو بھی value ہوگی اس کو find کرنا ہے let's suppose کہ میں ایک example کو consider کرتا ہوں آپ لوگ سمجھاتا بھی چاہتا ہوں ساتھ ساتھ یہ میں ایک example کے طور پر 1.3247 لیا ہے اس میں سے سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ اس کو step 1 کے مطابق only mantissa کو consider کرنا ہے so in the step 1 we are following only mantissa so اس کا step 1 میں جو result بنا that is 0 point یعنی کہ آپ 0 point 0 point کہیں 0 point یعنی simple کہیں 0 3 2 4 7 اس سے next step میں جب ہم جائیں تو yellow color آجائے yellow color میں اندر آپ جو digits ہیں وہ decide ہو جائیں that is your first first پہ آپ پاس 3 ہے second پہ 2 ہے 3 پہ 4 ہے and 4 digit is 7 so آپ لوگ نے first 2 کو focus کرنا ہے first 2 یہ ہیں اور ان دونوں کو فوکس کریں that is the point 3 2 so point 3 کو search کریں گے table میں anti log کے اور ایک answer یہاں پر جو بھی ہے اس پوری row کو highlight کر دیں گے اس step کا بس یہی کام ہے فٹا فٹ سے جاتے ہیں دیکھیں کون سی row ہے یہ antilog آگئے so that is the reason کہ point لکھو ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ پہ 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 0.32 so یہ ہمارے پاس یہ آگئے 0.32 it means کہ یہ پوری row اس وقت کیا ہے ہماری توجہ کا مرکز ہے یہ جو point 32 والی ہے اب اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے next step میں move کر جانا ہے next step اس کا بھی same ہے جیسے اس کا تھا ہمارے log لینے کا ابھی تک same procedure چل رہا ہے کسی بھی قسم کا difference آئے گا تو میں بتا دوں گا آپ نے کیا کرنا ہے look in section 2 یہ آپ section 2 ہے section 2 یہ آپ کے پاس section 3 ہے ٹھیک ہے look for third digit in section 2 section 2 میں آپ نے third digit جو آپ کا ہے اور اگر ہم اس example کو focus کریں تو اس example کا third digit that is 4 so اگر ہم اس کو یہاں پر آگے لے آئے third digit that is 4 so ہم نے اس 4 کے لیے آگے جانا ہے 4 کو دیکھیں گے پہلے point 32 والی row کے اندر جاتے ہو 4 کا جہاں پر intersection ہوگا ٹھیک point 32 والی row میں آپ نے 4th column کو دیکھنا ہے کہ وہ کھا پہ کٹ یہ پاس point 32 آگیا اس میں ہمارے پاس یہ fourth column ہے یہ line ہے board line کے ساتھ والا یہ والا fourth column آرہا ہے اور یہ پاس point 32 and یہ والا board column اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ان کا intersection ہو رہا ہے یہ اوپر سے آرہا ہے اور یہ والا 2109 یہ پر لکھ لیتے ہیں 21 یہ آپ کے پاس ایک value آگئی ابھی یہ value final نہیں ہے next step میں جانا پڑے گا جیسے ہم اس میں جاتے تھے اسی طرح کی ہے یہ پہ step look for fourth digit ends in section 3 fourth digit آپ کا پاس یہاں پر کیا ہے that is the seven اور یہ ہی نمبر آپ کے پاس اب یہاں سے ہوتا ہوا نیچے آ جائے گا that is the seven ہمارے پاس جو digit ہے وہ کیا ہے seven ہے اور اب ہم two one zero nine میں جو بھی result آئے گا and add کر دیں گے add the result یا value یہ آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی specific جو بھی wording دیں گے ٹھیک two one zero nine میں add کریں جو اس کا result آئے گا بھی وہ دیکھ نے لگ کہ seven ہے تو seven پہ وہاں پر اس time کیا value show ہو رہی ہے اگر آپ آئیں تو تیسرا section ہمارے پاس table کا یہ والا ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس seven والی third last ہے seven row ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس 0.32 والی row ہے اس کے اندر جہاں پر cut کر رہے ہیں that is the three so ہم لوگ three کو write down کر دیں گے یہ ہمارے پاس answer کیا ہے three so two one zero nine two one zero nine کے اندر جو last step میں value آتی ہے اس two one one two so یہ آپ پاس value آگئی ٹھیک ہے اب یہاں تک سمپل procedure وہ ہی چلتا رہے different اس میں یہ آئے گا یہ تو same procedure ہے جیسے آپ log find کرتے تھے ویسے سارا procedure same ہو ہے اب ہم آتے ہیں final step کی طرف وہ تھوڑا سا different ہے that is this step آسان بہت زیادہ step five وہ step یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر consider characteristic اب آپ نے اپنے characteristic کی طرف جانا شروع میں آپ نے characteristic کو skip کیا تھا یہ آپ کے پاس کیا ہے characteristic so characteristic آپ کے پاس کیا ہے one so one کو focus کریں اور one کو write down کریں اگر آپ کے پاس دو چیزیں if positive کیونکہ آپ کے پاس characteristic positive بھی ہو سکتا ہے if positive then آپ نے کیا کرنا ہے and if negative if negative اور آپ نے تب کیا کرنا negative کیا ہوگا مطلب like for example one bar ہوتا تو یہ negative کی نشان نہیں تھی so یہ میں آپ بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ کے پاس positive ہے تو آپ نے جو decimal ہے اس میں آپ کا zero point کی فارم میں نہیں answer آئے گا وہ جو ہے وہ کہیں پہ یہاں پہ دوٹ آئے گا یہ بات اپنے ذہن میں رکھئے گا if positive یہ ہمارے پاس situation کیا ہے one ہے ہم نے اوپر سے دیکھا ہے so characteristic one ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی value ہوگی جو بھی جو بھی one ہے تو اس کے اندر ایک اپنے پاس ایڈ کرنا ہے answer is two so positive two ہے it means کہ اب جائے گا so two digits left سے start کر کے آپ نے وہاں پر decimal mark کر دینا ہے like this is one this is two so یہاں if positive case ہوگا so جو value ہوگی like for example میں یہاں پر choose کرتا ہوں کہ ہمارے پاس شروع کے اندر یہاں پر value ایسے تھی like یہ 1.3247 تھا 1.3247 1.3247 کا یہ ہے اگر ہمارے پاس situation کچھ ہوتی 2.3247 تو پھر کیا ہوتا تو منٹی سا تو سیم آنا تھا کیونکہ آگے والی ساری ہم digit کو focus کرتے ہو یہ آیا تو آگے والی کو focus کرتے ہو یہ آ جانا تھا لیکن پھر ہم نے کیا کرنا تھا کیونکہ یہاں پر 2 تھا تو اپنے پاس سے ایک لگانا ہے formula is equal to 3 so آپ نے اس کا answer تھا اس میں dot جو 3 3 places کے بعد لگنا تھا 1 2 and 3 so یہاں پر آپ کے پاس decimal آنا تھا یعنی کہ اس چیز کا answer آپ کے پاس کیا آنا تھا اس والے چیز کا it is 2 1 1 point 2 یہاں پر آپ پاس point آنا تھا اگر یہی چیز ہوتی 3 point 3 2 4 7 so آپ کے پاس پھر کیا ہونا تھا یہ 3 ہے یہ 3 plus 1 4 so آپ نے کیا کرنا تھا 2 1 1 2 point 0 0 so یہ آپ کے پاس 1 2 3 4 4 digits کے بار آنا تھا so ایکچول میں کہنے کا مطلب یہ کہ characteristic نے آپ کے end پر decimal کو decide کر آنا ہے جو بھی ہوگا آپ پاس اگر آپ پاس situation ہوتی like 0.3247 پھر کیا ہونا تھا یہاں پر آپ کے پاس characteristic کیا ہے 0 0 plus اپنے پاس فارمولے کا 1 so جب اپنے پاس سے لانا تھا تو answer is 1 so end پر آپ نے کیا کرنا تھا اس value کے اندر ایک کے بعد لگا جانا تھا like 2.112 so یہ مالا پاس answer تھا so actual میں آپ کے پاس situation ہم اس کی مزید practice بھی کر لیں گے میں آپ کو کافی زیادہ cases بتائیں ہیں hopefully آپ لوگ کو اس کی understanding ہوگی ہوگی کہ یہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے اب ہم آتے negative کے case میں آجاتا ہے suppose کرتے اسی case کو آپ کے پاس value of 1.3247 کی بجائے آپ کے پاس اگر case آجائے 1 bar .3247 3247 چونکہ سیم ہے تو اس کا answer gain 2 1 1 2 آنا تھا لیکن اب آپ کے پاس جو منٹیس ہے 1 bar یعنی دوسرے لفظوں میں bar کو یہاں پر کھول کے لکھ لیں minus 1 so minus 1 آپ نے formula gain plus 1 کرنا تھا minus 1 plus 1 0 so اس طرح سے آپ کے پاس answer کیا آگیا 0 so 0 کے بعد آپ 0 digit چھوڑ نہیں ہے اس کا آنسر ہونا تھا وہ آپ نے کیا لکھنا تھا کس طریقے سے اگر آپ کے پاس 1 bar .3247 آپ نے کیا کرنا تھا 0 digit چھوڑ نہیں تھی یہاں پر آپ نے کتنی چھوڑ تھی ایک کے بعد اگر آپ 0 چھوڑیں گے تو آپ پہنے لگانا پڑے 2 1 1 2 2 بعد سمجھائی اس طریقے سے decimal نے move کر جائے اور ادھر آجائے جیسے پہلے 0 تھا تو یہاں پر تھا 1 bar آگیا تو آپ نے 0 کے بعد لگانا ہے 0 کے بعد لگی نہیں سکتا مطلب اس سے پہلے آگیا تو اگر یہاں پر ہوتا آپ کے 2 bar ہو جاتا 0.3247 اس کا کیا answer ہونا تھا یہاں پر again formula میں لگائیں minus 2 formula کا اور آپ نے اپنے پاس سے کیا لگانا ہے plus 1 result is negative 1 اس کا مطلب یہ negative میں چلا گیا تو یہ اس طرف کو move کرتا جائے towards left 0.02112 کیونکہ negative تھا یہاں سے آپ ایک اور لگانا پڑ آپ پاس سے کیونکہ یہ minus 1 move کریں minus 1 minus کا مطلب یہ کہ اس طرف move کریں positive ہوتا اس طرف کو move کریں جیسے آپ کو بتایا تھا کہ نمبر line میں towards right move کرتے جب positive towards left move جب negative ہو یہ situation اس طرح ہو جانی تھی اگر آپ پاس 3 bar ہوتا 0.3247 so again minus 3 کو یہاں پر رکھتے اور آپ اپنے پاس سے plus 1 کرتے answer is minus 2 so یہاں پر آپ کیا کرتے کہ minus 2 کے بعد لگنا تھا اب یہاں پر 2 0 لگنے تھے minus 2 آگیا تو 2 0 minus 2 3 3 3 0 minus 4 0 4 0 0 0.002112 اسی طرح اگر آپ کے پاس minus 4 آجاتا تو again plus 1 is equal to minus 3 so آپ لوگ نے کیا کتنے 0 لگانے 3 0 اس سے پہلے 3 0 2 1 1 2 so اس طریقے سے یہ چلتی جائے گی hopefully آپ لوگ کو اس کی اچھی سمجھ آگئے ہوئی میں نے دیکھیں کتنی زیادہ examples discuss کر لی ہیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ کوشش کی ہے so یہاں ہم واپس آتے ہیں یہ example میں اپنے خود سے دیکھ نا ہے اس example کا آپ لیں گے logarithm تو اس کا منٹی بنے گا that is 2 کو بھول جائیں 0.1324 that is منٹی سا اور اس سارا tables کو use کرتے ہو اس کا answer آئے گا that is 1 3 5 6 so 1 3 5 6 کے بعد آپ end decimal decide کرنے کے لئے 2 bar ہے اس میں 1 add کریں minus 2 plus 1 answer is minus 2 plus 1 answer is minus 1 so اس کا مطلب بھی ہے کہ آپ کو 1 0 ان ساری figure سے پہلے لگانا ہی پڑے گا so 1 0 لگا ہے اس طرح سے ہم exercise کو discuss time discuss کرنے کی کوشش کریں اور دعا میں یاد رکھے ایک بار practice کیجئے گا ٹھوڑی سی کو understand کرنے کی کوشش کیجئے گا take care اللہ حافظ